سن بلدیات انتخابات کا دوسرا مرحلہ الیکشن کمیشن نے حیدر آباد کے ایک سو چاون میں سے ایک سو باون یوسیز کے نتائج جاری کر دیئے چورانوے سیٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی نے میئر کے لیے اکثریت حاصل کر لی جبکہ پی ٹی آئی انتالیس یوسیز میں کامیابی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جماعت اسلامی ایک اور تحریک ربیق پاکستان کے دو امیدوار کامیاب ہوئے سولہ ازاد امیدوار بھی کامیاب قرار پائے ہیں اور سن بلدیات انتخابات کا یہ دوسرا مرحلہ ہے الیکشن کمیشن نے حیدر آباد کے ایک سو چاون میں سے ایک سو باون یوسیز کے نتائج جاری کر دیئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے نمائدہ دنیا نیوز الطاف کورٹی سے جی الطاف کورٹی بتائیے گے اس حوالے سے اس طرح سے دو روز کے سوس روی کے ساتھ آنے والے نتائج کے مطابق بلاخر پاکستان پیپس پارٹی نے میئر کے لیے اکثریت حاصل کر لی ہے جو پیپس پارٹی کے جو اکتیس بلا مقابلہ امیدواروں سمیت چورانوے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے امیدوار پیپس پارٹی کے کامیاب ہوئے ہیں جبکہ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بکی بھی یہاں پر حیدر آباد کے تین تاؤنز کے اندر اچھی پوزیشن ہے اور انتالیس یونین کمیٹیز پر وہ جیت کر دوسرے نمبر پر ہیں اور جماعت اسلامی کا ایک امیدوار کامیاب ہوا ہے پیری کے لبیک پاکستان کے دو امیدوار سولہ امیدوار جو آزاد حصیت میں یہاں پر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں اس طرح ملا کے کل ملا کر ایک سو ساٹھ یونین جو کمیٹی سے اس میں سے ایک سو باون کے نتائج حاصل ہو گئے ہیں چھے امیدوار الیکشن کے دوران انتقال کر گئے تھے ان کے اوپر بعد میں زمنی الیکشن ہوگا اب واضح اکثریت ہو گئی کہ حیدربان میں پاکستان پیپس پارٹی کا امیدوار میئر بنے گا یا ٹونکا نمائندہ میئر بنے گا اس سلسلے کے اندر یونین کمیٹی نمبر ایک سو پچپن سے بلا مقاملہ کامیاب ہونے والے سبائی وزیر جام خان شورو کے بھائی شورو کوئی متبقہ جو میئر کے لیے نام دیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپس پارٹی کے سبائی وزیر شرجیل میں من کے سابزادے راول شرجیل کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اس طرح لیکن ابھی حتمی نہیں ہے یہ تو متوقع ہے کہ یہ پیپس پارٹی کے امیدوار ہوں گے اس سلسلے کے اندر پہلے ہی پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زردار یہ کہے چکے ہیں کہ حیدرباد کے اندر جیالہ ہی میئر ہوگا جیز جی حیدرباد میں پیپس پارٹی کا امیدوار میئر ہوگا عطاف کورٹی بہت شکریہ